موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہے ماں یوٹیوب فیملی جی تو آج آپ تیاری دیکھ کے سوچ رہے ہیں گے کہ شاید ہم کہیں جا رہے ہیں نا جی ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں ہم سپیشل آپ کے لئے تیار ہو رہے ہیں ہم سپیشل اپنے ویلوگ کے لئے تیار ہو رہے ہیں ویلوگ میں آج ہم ساری فیملی آنے والے ہیں تو آنے سے پہلے سوچا کہ پہلے تھوڑی سے ریڈی ہو جائے میں بھی ریڈی ہو گئی ہوں جی میری بیٹی بھی ریڈی ہو گئی ہے ہم سب ریڈی ہیں سو آج شوارمہ بنے گا شوارمہ کی ریسیپی آپ سے شیئر کی جائے آپ نے جی ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور جناب جی شیئر بھی کرنا ہے ہم آپ کے لئے بہترین سے بہترین ویڈیو لانے کی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے تو چلیں پھر انتظار کس جس کا ہے ملتے ہیں فل فیملی کے ساتھ جی تو اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اپنی فل فیملی کے ساتھ میرے بچے اور میں اپنے ہسپنڈ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں اور آج ہم بنا رہے ہیں جی شوارمہ شوارمہ کی سارے ہم نے ضروری چیزیں بنا لی ہیں سوسز بنا لی ہیں اور یہ جو بھی انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں سب ریڈی ہیں سب کی بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں پر تھوڑا سا ٹائم میں نے اپنے ہسپنڈ سے لیا ہے میں نے کہا میرے ساتھ آئیں اور ہم انٹرو دیں اپنی فیملی کو تھوڑا سا ٹائم ہماری فیملی کے لئے بھی نکالیں تو انہوں نے بالکل نکالا ہے اصل میں میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اپنے ہسپنڈ کو اپنے ہر کام میں اپنے ساتھ رکھا کریں اور خود بھی ان کے ساتھ ہر کام میں جڑا کریں تاکہ جو ہے نا آپ میں کمسٹری جو ہے وہ پوزیٹیو رہے اور آپ میں پیار محبت بھرتا رہے سو میرے ہسپنڈ میرے بہت کہنے پر آن سکرین آگئے ہیں تو اس شوارمہ کی جو ہے نا فیلنگ وہ کریں گے حالانکہ انہیں کرنی نہیں آتی لیکن بس وہ میرے انسسٹ کرنے پر آگئے ہیں اور آپ سب کے سامنے جی خود فیلنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں ان کو بتاتی جاؤں گے کیونکہ ذاری باتہ ان کو یہ سب کچھ نہیں آتا ابھی آپ ریسیپی نپے نمت چاہیں ابھی آپ جسٹ جو مناظر دکھ رہے ہیں ان کو انجوائے کریں میں میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں جو تھم نے لگایا ہے اس پر لکھا ہے کہ آپ کی ویڈیو کسی بھی ملین ویوز کی مہتاج نہیں ای تنک کہ آپ کا کانٹنٹ اچھا ہونا چاہیے آپ کی ویڈیو سے دوسروں کو لرنڈ کرنے کا کچھ نہ کچھ ملتے رہنا چاہیے دوسروں کو کچھ سیکھنے کو ملنا چاہیے سو آپ کی ویڈیو جو ہے نا ملین ویوز سے بھی بہتر ہے چاہے آپ کے ویوز کم آئیں لیکن آپ کی ویڈیو میں کچھ اچھا سیکھنے کو ملے کیا آپ میری رائے سے اتفاق رکھتے ہیں تو پھر ضرور کمنٹس میں بتائیے گا باقی یہ جی آپ کو شورٹ سکریر میں بھی دکھایا جا رہا ہے جو میرے ہزمنٹ فیلنگ کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ پہلے کیا کرنا ہے بعد میں کیا کرنا ہے مطلب یہ سب کچھ ظاہری بات ہے یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے وہ صرف اپنی بیوی کو اپنی وائف کو خوش کرنے کے لیے آگے ہیں اپنی یوٹیوب فیبلی کو خوش کرنے کے لیے آگے ہیں تو اگر آپ کو ان کا آنا اچھا لگ رہا ہے تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ہم آپ کے لیے ایسی خوبصورت سی ویڈیوز لاتے رہیں گے انشاءاللہ جی اور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہ ساری ریسیپی سٹیپ بائی سٹیپ اس میں تین سوسز یوز ہوئی ہیں اور تینوں سوسز بنانے کا طریقہ اور جو اس میں چکن ایڈ کیا ہے اس کا طریقہ اور یہ جو پیٹا بریڈ یوز کی ہے یہ جو اشوار میں کے لیے یہ بھی خود تیار کی گئی ہے جی گھر میں سو اس سب کی ریسیپی آپ سے اسی ویڈیو میں انشاءاللہ میں شیئر کروں گی ابھی جو ہے آپ صرف لائف مناظر انجوائے کریں یہ میری زندگی کے بہترین مناظر ہوتے ہیں جب میری ویڈیو میں میرے ہزبن آتے ہیں اور میرے کہنے پڑ آتے ہیں بلیف کریں کہ میری ساری تھکاوت ختم ہو جاتی ہے اور مجھے جو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ میرے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں مطلب میری جو ایفرٹ ہے اس چینل کو لے کر اس میں میرے ساتھ بلکل ساتھ دیتے ہیں سو آپ جو بھی ہاؤس وائف یہاں پر دیکھ رہی ہوں گی یا جو بھی وائف دیکھ رہی ہوں گی وہ اس چیز کو بہت اچھے سے محسوس کر سکتی ہیں کہ جب ان کے ہر کام میں ان کے ہرسپنٹ کوپریٹ کریں ان کو ساتھ دیں اور تو پھر کیسا اچھا محسوس ہوتا ہے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا میرا کہنا تو یہ ہی ہے کہ آپ کی کمیسٹری بہت اچھی ڈیویلپ ہو جاتی ہے جب آپ اپنے ہسپنٹ کے ساتھ مل کر ہر کام کریں ان کا کام ہو تو ان کا ہاتھ بٹائیں اور اگر آپ کا کام ہو تو وہ آپ کا ہاتھ بٹائیں تو کیا کہال ہے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں لیجے شوارما تو بن گیا ہے سو اب میں اپنے ہسپنٹ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ ٹرائے کریں کیونکہ یہ کیسا بنا ہے اس کی چیزیں سورت کے ساتھ سیرت بھی تو دیکھ رہی ہیں تو وہ یہ وہ کھا کے بتائیں گے کہ کیسے ہی لگی اور میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل آنیسٹ ویوز دیتے ہیں یہ بالکل بھی غلط ویوز نہیں دیتے یہ ریویوز دیں گے جو اچھا ہی دیں گے سو ان کو پسند آیا جی او شکر اللہ کا آج تو ڈبل ڈبل خوشیاں مل رہی ہیں اگر آپ کی طرف سے سبسکرائبر بھی مل جائیں اور لائک اور شیئر بھی مل جائیں تو میری خوشیوں کو چار چاند لگ جائیں گے جی جساک اللہ خیر لیجی اتنی سی تھی ہماری خوشی اب آتے ہیں جی ہم ابراہیم کے پاس اور ابراہیم کو میں خلاوں گی شوارما یہ میرا بیٹا ہے اور یہ گیارہ سال کا ہے اور اس کے دس سال بعد ماشاءاللہ مجھے میری بیٹی اللہ تعالیٰ نے آتا کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے میرے دو بچے ہیں اور یہ ہے جی ہماری سویٹ فیملی اور جیناب جی اب سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے اس کے لئے پہلے تین سوسس لینی ہے یہ پہلی سوس میں تیار کر رہی ہوں تزاد سکی سوس ہے جی اور یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے ٹیسٹ کو ڈیویلپ کروانے کے لئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اگر یہ آپ سوس ایٹ کر لیں گے تو بہت ہی اچھا ذائقہ آئے گا اس کے لئے آپ نے لینا ہے ایک ککمبر ککمبر میں آپ نے ململ کا کپڑا لے کر اس کو ککمبر کو اس میں ڈال کے تو ہاتھ کی مدد سے اس کا پانی نکال لینا ہے یہاں پر جو میں ابھی کر رہی ہوں بلکل اس طرح آپ نے بھی اس کا پانی ہے اس طرح سے نکال لینا ہے کافی طرح پانی نکل جائے گا تو اس کے بعد آپ نے دہی لینا ہے دہی جو لینا نا اس کا بھی پانی نکال لینا ہے یہاں پر جو ہے نا اس ٹیم مارکٹ میں دہی نہیں اویلیبل تھا جو میرا پاس تھا اس میں پانی کافی تھا تو میں نے کافی پانی نکالا پھر بھی وہ اتنا گاڑا نہیں تھا اس وقت اگر آپ کے پاس گاڑا دہی مل جائنا تو بھی بیسٹ ہے جب میں نے ریسی بھی شروع کی تو پھر میرا دہی جو تھانا گاڑا نہیں تھا پرحال جائی کا تو اس نے پورا دے دیا تھا ہم نے سالٹ ایڈ کیا ون ڈیبل سپون اور ہم نے بلیک پیپر ایڈ کیا ہے پدینہ ایڈ کیا ہے لیمن جو سیڈ کیا ہے میں تمام چیزیں نیچے اس لئے لکھ رہی ہوں کہ اگر بولنے میں کوئی چیز میں میس کر جاؤں تو پھر آپ کو جب آپ ریسی بھی فالو کریں تو آپ کو نیچے لکھا ہوا ہر چیز مل جائے تو اس میں میں نے لچن کا پیسٹ ڈالا ہے چیز تو ہماری سواس ایڈ کی ریڈی ہو گئی ہے دوسری نمبر پر سوس مایو سوس ریڈی کرنی ہے مایو نیس کی جو سوس ہوتے یہ سب سے اہم رول ادا کرتی ہے جتنی یہ ٹیسٹی ہوگی نہ اتنا ہی شوارما ٹیسٹی ہوگا ایک یہ والی سوس اور ایک جو ہے نا آپ کا چکن بہت اچھے سے بہت مزے کے مثالوں سے بننا چاہیے اس میں ہم نے کریم ایڈ کر دی ہے جی اور سرکہ ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون اور ملک ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون سالٹ اور سالٹ ایڈ کیا ہے بلیک پیپر ایڈ کیا ہے اور جناب جی لیمن جوز ایڈ کیا ہے اس میں اور اس میں کیا ہے اور اسی چینی ون ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون جو ہے نا اویل یوز کر دی ہے اس کو گرینڈ کر لینا آپ نے اچھی طریقے سے لیسن بھی ایڈ کر کے نا آپ نے اچھے سے گرینڈ کر کے یہ دیکھیں اس کی لک اس طرح آ جائے گی بہت زبردست اور بہت ہی یمی یہ جو ہے نا ریڈی ہوئی ہے ہماری سوس اور آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیے اگر آپ نے نہیں کیا جناب اور لائک تو لازمی آپ کے لائک کرنے سے ہمیں بہت ہیلپ ملتی ہے چیلی سوس ہے جی اب ہم تیسری سوس ریڈی کر رہے ہیں چیلی سوس اصل میں شوار میں کام ہی سوسز کا ہوتا ہے سوسز اچھی نے بنی ہو تو پھر مزا نہیں آتا اس میں بھی ہم نے آئل ڈالا ہے جی سال ڈالا ہے جی اور اس میں ہم نے لیسن ڈالا ہے اور پیاس کے دو میڈیم سائز یا سمال سائز ہونا تو پھر وہ ڈال دی جیگا تو یہ ہماری چیلی سوس بھی ریڈی ہو گیا تو ہماری سوسز ماشاءاللہ الحمدللہ ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اگلے سیکمنٹ میں میں آپ کو تینوں سوسز رکھ کے دکھا دیتی ہوں اس میں سے اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو پہلی والی سوسز سکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایڈ کر لیں تو چینل بہت ہی اچھا جوئلس کا ٹیسٹ راتا ہے شوار میں میں تو باقی جو چیلی سوسز اور تو چھوار میں آپ کا بنے گا نہیں تو سیکنڈ جیب ہم چکن کی طرف آ جاتے ہیں چکن جو ہے آپ نے لینا ہے جناب جی اس کے چھوٹے چھوٹے بہت ہی چھوٹے کیوب کر لینا ہے اور اس کے پر نمک ریڈ میرچ یعنی تمام جو انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں میرینویٹ کرنے کے لیے آپ اپتحس پہ زائی کا یوز کریں لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا تھوڑا جو ہے جو ہوتے ہیں میں کیا کیا ڈالتی جا رہی ہوں تو آپ نے بھی اسی طرح اس کو ڈال کے اس میں دہیں آٹ کر کے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے جی تھوڑی دیر کے لیے تقریباً تھوڑی دیر کے لیے نہیں تقریباً پانچ سے چھئے گھنٹے تو آپ لازمی رکھیں کیونکہ یہ مرینیشن میں ہی کافی حد تک گلے گا اور کیونکہ آپ جیسے اس کو کوک کرنا ہے تو یہ فوراں گل جائے ہمیں اس ہاں کا چاہیے تو جناب جی یہ ہم نے آئل لیا ہے 2 ٹیبل سپون اور نانسٹک میں اور اس میں ہم نے چکن کو ڈال دینا ہے آپ نے ہائی فلیم رکھنا یہاں پر کیونکہ اس ٹائم چکن میں پانی ہے تو وہ جو ہے ہائی فلیم میں ہی ڈرائی ہوگا اور یہ تب تک آپ نے ہائی فلیم رکھنا ہے جب تک کہ چکن اپنا کلر نہ چینج کرتے جیسے ہی چکن جو اپنا کلر چینج کرے گا تو آپ نے پھر اس کا فلیم کو لو کر دینا ہے یہ ریکھیں ابھی آپ کو آن سکرین بھی دیکھیں اب آپ کو وارٹر نظر آ رہا ہوگا چھیک ہے جی یہ میرا مینی سا جی کچن ہے اور آپ میرا بہت دل لگتا ہے میرے کچن میں آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے اپنا کچن ریکروریٹ کیا ہے حج سے آ کر میں نے سپیشل ہر چیز جو انا دوبارہ اورگنائز کی ہے تو تب سے میرا دل بہت لگ رہا ہے میرے کچن میں بھی تو آپ کو بھی یہی کہوں گی جب آپ کا دل کچن میں نہ لگے تو کچن میں تھوڑی بہت چینجن کر دیا کریں جس سے آپ کا دل لگ جائے گا سو یہ لے جی مارا جو انا چکن ریڈی ہو گیا ہے چکن کو ہم نے نکال دیا ہے جیسے ہی اس کا فلیم لو کرتے ہیں آپ نے جیسے ہی اس نے پانی ڈرائی کیا پیٹا بریٹ کی باری آرہی ہے پیٹا بریٹ میں نے کہا میں آپ سے اس کی ریسیپی ضرور شیئر کروں کیونکہ یہ ویسے تو مارکٹ میں بھی مل جاتی ہے لیکن اگر آپ خود بنائیں گے تو یہ اگر آپ کو ڈو بنانی آ جائے گی تو یہ ڈو سے بہت زیادہ ڈیشیز بنتی ہیں میں نے یہاں پر ٹو بگ کپ چو لیا میدہ لیا ہے اس کو ہم نے چھان لیا ہے تاکہ اس میں لمز نہ رہیں اس میں بیکنگ پوڈر اس میں ییسٹ اور اس میں آئل ڈال کرنا آپ نے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا میش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے نیم گرم پانی نیم گرم پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں اپنے حساب سے ایٹ کرنا ہے اور اس طرح کا آپ نے امیزہ بنا لینا ہے کہ یہ چپکا ہٹ چھوڑ دے آپ کے ہاتھ سے اور آپ کے برطن سے چپکا ہٹ چھوڑ دے سمجھیں کہ آپ کا بہترین آٹر ریڈی ہو جائے گا یہ لیجی اگر آپ یہ اچھے سے بنا لیں گے اسی ڈو سے ملتی جلتی ڈو سے ہر چیز بنتی ہے میں نے سیکنڈ لاسٹ میں کچوڑیاں بنانی آپ کو سکھائی تھی اور اس کے پرفیکٹ ہو جائیں تو آپ کوکنگ میں آدھے پرفیکٹ تو ہو گے پھر آپ نے اپنی بول لینا ہے اس کو جو اس میں جی وہ آٹے کا جو پیڑا ہے وہ آپ نے رکھ دے اور کھولا سا آپ برطن ہونا چاہیے کیونکہ اس ڈو رائز ہونا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا اویل اپلائے کر لیجیے اور اس کے اس کو بلکل کور کر 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 ہر طرف سے ایسا بول لینا جو کور ہو جائے پھر آپ نے رکھ دینا جی اب salad کی باری آگئی ہے جی اور ون آر کے لیے رکھنا اس کو ٹھیک ہے سیلیڈ میں جناب آپ نے بندگوں بھی لینا ہے کھیرا لینا ہے اونین لینا ڈماٹر لینا اس میں آپ کرت سکتے ہیں سکتے ہیں ایسا مرچ بھی میرا بیٹا کھاتا نہیں ہے اسے ایسا سالت ایسا بلاک پیٹا مرچ باک مرچ ایسا 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 رکھ دیا ہے سایٹ ہم نے دو دیکھی ہے اس آفٹر ایسا 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 میرا بیٹی آز آز تو اس کو اگنور کریں بہت اچھی دو ہماری رائس ہو گئی ہے جی پھر ہم نے یہ شیٹ بچھا لی ہے جی یہ بہت زبردست شیٹ ہے اس پر بہت زبردست طریقے سے کوکنگ ہو جاتی ہے خاص طور پر یہ پیڑے بنانا اور بیلنا یہ سب کچھ نہ اور ادر ادر جو ہے آپ کا وہ آٹا وغیرہ میں نہیں بکھرتا اچھا جی یہ جی ہم نے اس پر دو بچھا دی ہے اس کو میں تھوڑا سا پھلا لوں گی اور تاکہ جو ہے نا ہم اس کے اس کی کٹنگ کر سکے کٹنگ کر کے ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے آپ چاہے اس کو اپنے طریقے سے تھوڑا تھوڑا لے کر پیڑے کر لے یا جس طرح بھی کرنے آپ نے جتنا بھی آپ کو آپ کے شوار میں کا سائز چاہیے نا اس حساب سے آپ نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں تو جی یہ اس طرح کر کے جی میں نے بھی اس کا پیڑا بنا لیا ہے اچھا ایک بہت اہم بات یہاں پہ بتا رہی ہوں چاہاں پر اکثر آپ لوگ گلتی کر دیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا یہ پیڑوں کو ڈھلنے نہیں دینا کئی لوگ کہتے ہیں کہ دس منٹ پندرہ منٹ اس کو بنے رہنے تو نہیں اس موقع پہ آپ نے فوراں پیڑے بنانے اور فوراں ان کو نہ بیلنا شروع کر دینا ہے آپ نے کہاں پہ ریسٹ دینی ہے ان کو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بس یہ ضروری ٹپ ہے جو زہر میں رکھیں گے تو پیٹا بریڈ آپ کی بہت زبردست بنیں گی ٹھیک ہے جی یہ لے جی یہ آپ نے اس کو بیل لیا ہے اور اپنے اکارڈنگ ٹو وش اس کو بیل لی جیے جتنا بھی آپ کو کوئی لوگ بہت پتلی روٹی یوز کرتے ہیں کئی لوگ تھوڑی موٹی یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں اتنی اچھے سے بیلی جا رہی ہے اور جناب جی میں یہ روٹیاں میں نے بنا لی ہیں اس کی پیٹا بریڈ کی تو اب یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں آپ نے اس کو دس منٹ رکھتے ہیں آپ نے اس کنڈیشن میں رکھنا ہے آپ نے پیڑے بنا کر نہیں رکھنا پھر آپ نے ایک طرف توا لینا ہے اس کو رکھتے ہیں آپ نے فلیم پر آپ نے بالکل ایسا رکھنا ہے جیسے زیرو جیسے فلیم ہے ہی نہیں اتنی کم آنچ رکھنا ہے اتنی زیادہ کام آنچ رکھنا ہے نونسٹک کا پین ہونا چاہیے آپ کا توا لینا چاہیے تو اب آپ نے اس کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے تقریباً پانچ یا چھے منٹ چار سے پانچ منٹ یہ لے گی پھر آپ نے اس کو سائیڈ چینج کرنی ہے تو یہ آرام سے ریکھیں جی سائیڈ چینج ہو جائے گی اور دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح پکانا ہے تقریباً یہ ٹوٹل روٹی آپ کی لے گی تقریباً چھے سے سات منٹ لے گی کیونکہ یہ بہت لو فلیم میں ہو گی تو اس لئے ٹائم لے گی اور لو فلیم میں ہی اندر سے اچھی طرح پک جائے گی پھر آپ نے اس میں تھوڑا سا اویل اپلائی کر کے اس کو نکال لینا ہے آپ جی آپ نے بنانے ہے جی اس کے شوار میں شوار میں کے لیے ہمارے پاس ہر چیز جو ہے ریڈی ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ تینوں سواسز ہیں یہ ہمارا سیلڈ ہے اور جناب جی یہ ہماری پیٹا بریڈ ہے ہم نے کیا کرنا ہے سواسز اپلائی کرنی ہے جی آپ اپنے حضاب سے لگا لیجئے گا کتنی آپ کو مرس چاہیے ہم میرے بچوں کو مائنیز زیادہ بسند ہے تو میں مائنیز والی سواسز زیادہ ایڈ کرتی ہوں اس کے بعد جی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے جی اپنا سیلڈ اور سیلڈ ایڈ کرنے کے بعد جی ہم نے جو چکن بنایا ہے جی چکن کو ایڈ کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم لگا دیں گے جی مائنیز مائنیز والی سواس ہے یہ اور یہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ اس کا آدھاتا ہے ان سوسز کا خاص طور پر گارلک جب ایڈ کی آدھا جاتا ہے ان میں تو اس کا الگی ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کیچپ لگا کے جی اب اس سے میں جلدی سے فول کر دوں گے ایکچلی میں اس سٹیج پڑھنا میری بیٹی مجھے اتنا دنگ کر رہی تھی اتنا دنگ کر رہی تھی کہ بس وہ تھوڑا سا جلدی جلدی میں یہ ٹھیک سے کور نہیں ہوا مجھ سے بہرحال جیسے ابھی کور ہو گیا تو میں نے جلدی سے نا ویڈیو اینڈ کرنے کی کوشش کی آپ کو بتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ سب کام کو مینج کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی